بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، آج ہم آپ کے لئے ایک اور زبادستی ریسپی لے کر آئے ہیں پکورا کری کی بہت ایزی طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اس کے انگریڈن ڈوٹ کرنے ایک پا میں نے دہی لیا ہے اس کو ہم اچھا طرح پھیٹ لیں گے دہی کھٹا ہوتا ہے اچھی بات ہے اس سے اچھی کڑی بنے گی آپ کی اس کے علاوہ اس میں ہم پور ٹیبل سپون بیسن کے شامل کریں گے بیسن کو آپ چھان لیجئے گا ایک دفعہ تو مکس کرنا آسان ہوگا اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون ادرہ لکسن کا پیس کا شامل کریں گے اس کے علاوہ ٹو ٹیل سپون حلدی حلدی اس میں زیادہ ڈالتی ہے اس سے بہتچا کلر آتا ہے کڑی کا اور ٹیس بھی اچھا ہے گا ہم نمک کے شامل کریں گے اس کے علاوہ ٹیبل سپون پیسی وی لال مرچے ہیں ان سب کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لے گا بیسن کو چھاننے سی ہوگا کہ آپ کو اس کو مکس کرنا آسان ہوگا ہٹلیاں نہیں بنیں گی بیسن کی اس میں ایک گلاس پانی کے شامل کروں گی اس کو اچھی طرح پھر مکس کر لیں گے اس کا میں پا لکوڈ والا گریوی کرنی ہے اس میں ایک گلاس اور میں شامل کروں گی ایک گلاس اور اور ایک گلاس مور ٹوٹر اس میں چار گلاس پانی کے شامل کر لیں گے اچھی طرح اس کو ملا لیں گے اب ایک گھڑائی میں ہم ہف ون فورٹ کپ آئل لیں گے اس میں ون ٹی اسپون زیرا سابو زیرا اس میں شامل کر لیں گے اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور جو کھڑی کا مکسر ہم نے ریڈی کیا ہے اس میں ہم شامل کر لیں گے اسے بہت اچھا ٹی اس رائے کا کھڑی کا اب ہم نے فل فلی میں اس کو پکانا ہے اور اس میں چمچھا مسلسل چلانا ہے تقریباً پانچ منٹ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ہمیں مسلسلسل میں چمچھا چلانا تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں کھڑی خراب ہو جائے گی ابھی دیکھیں یہ بہار آنا شروع ہو گئی ہمیں اس میں جلدل دی اس میں چمچھا چلاتے رہنا ہے تاکہ کھڑی ہماری بہار نہ آئے ایک سے دو دفعہ اس طرح ہوگا پھر اس کے بعد ہم فلیم کو کم کر دیں گے ابھی میں فل فلیم میں اس کو بنا رہی ہوں ایک سے دو دفعہ یہ کھڑی ہماری بلکہ بہار آ دیتی اب ہم فلیم کو کم کر دیں گے اب یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی اب کو لو فلیم میں اس کو اس طرح پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا 45 منٹس بیچ بیچ میں آپ چیک کرتے رہے گا کہ یہ بہار تو نہیں آرہی اب اس میں میں تقریبا 15 سے 20 کری لیف کے شامل کروں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں ڈالیں اگر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھڑی کا تھوڑی سی میں ابھی پکاتے وے شامل کروں گے اور باقی میں بھگار میں اب ہم پکوری کے لیے بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں ایک پا میں نے بیسن لیا ہے اس میں میں تقریباً ہاف کپ کی قریب پانی شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے گا بیسن کو چھان لیجئے گا اچھی طرح تو یہ آپ کو مکس کرنا بہت آسان ہو جائے گا مناب کے گھٹلیاں بن جاتی ہیں تقریبا میں نے ایک کلاس لیا تھا پانی اس میں سے میں نے حاف ٹالا ہے اور دو تین چھمچے میں نے اور الگ سے اس میں پانی کے شامل کیے ہیں ہمارا چھسر بیٹر ریڈی ہو گیا ہے دو چھٹکی میں نے بیکن سوڈا کے شامل کیے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ون این ہاف ٹی سپون کٹی وی لال مرچے ایک درمیانی چھوٹی سائز کی میں نے پیاس لیس کو چوپ کر دیا اور دو گرین چھلی ہیں ہری مرچے ان کو ہی میں نے باری باری کٹ لیا ہے ان کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کو تقریبا ہم پندہ منٹ کیلی رکھ لیں گے اب ایک کڑھائی میں ہم آئی لیں گے تقریبا ہم آئی لیں گے پھرائی ہمیشہ پھکوڑے آپ چھوٹی کڑھائی میں کیا کریں تاکہ آپ کو آئی زیادہ نہ ہو اس کے اندھر بیکنگ سوڈر ڈالا ہے تو یہ بھل گئے ہیں اب ان کو ڈیڑ کر لیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھ ترہ کر جائیں ہم ان کو گولڈن کرنا ہے اچھا سا ان میں کلر آ گیا اچھا سا فرائے ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اب ان کو نکال لیں گے پکوڑوں کو اس میں سے ہم نے فرائی کیے پکوڑے اسی آئیل میں ہم ہم آپ کو لے گا اس سے بھگار بھی دیں گے اب یہ فرائے پکوڑے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کڑی میں ہماری 45 منٹس ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب یہ ہماری رائیڈی ہے بلکل اب اس میں ہم یہ پکوڑے شامل کر لیں گے کڑی کو آپ کو تقریبا 45 منٹس سے 1 آور کے لئے تک پکانا ہوں اس کے بعد اس میں آپ پکوڑے فرائے کر کے اس میں آپ شامل کر دیں اور اس کو دو منٹ کے لئے ڈھک کے پکانے دو منٹس پکیں گے ہم ایڈی کر لیتے ہیں ہم ہمیں پکوڑے فرائے کیا ہے ہمیں ان کو سلائس میں کٹ لیا ہے لائٹ گولڈن میں بہت زیادہ پرائی نہیں کیجئے گا کڑی کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ہمیں یہی کلر چاہیے تھا اگر اس میں آٹھ سے دس گول والی ڈرائر والی جو لال مرچ ہوتی ہیں اس میں شامل کریں گے اس کو بھی چند سیکنڈ کے لئے ہم مول لیں گے اس میں ہم آٹھ سے دس گولی لیف کی شامل کریں گے احتیاط سے شامل کیجئے کہ اس میں پانی ہی ہوتا ہے اس کو ہم چند سیکنڈ کے لئے مکس کریں گے آپ کو آپ صرف کریں گے اور آپ کو صرف کریں گے دے جو شایئے ہیں کڑی کو شامل کریں گے کڑی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھاں جیسٹ بھی چیل آئے گا جا گا یہ اس کو جنڈ سے مکمل کریں گے بہت زیادہ جالائے گا اور مکربے لیف کو دھائی کھٹا ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لیمن ایٹ کرنے کی اور ہماری مزدار سی پاکوڑا کڑی ریڈی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائے گا کیسے بنی تھی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا